بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمیز راجہ نے اپنے انٹریو میں کیا کہا کیا وہ واقعی میں مصطفی ہو رہے ہیں یا نہیں ساری کے ساری تفصیل آپ بھائیوں کو مل جائے گی جب راشد خان نے فخر زمان اور پاکستانیوں کے دل جیتے جبکہ فخر زمان نے انتخائی شانتار جواب دیا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی رمیز راجہ نے بطور چیئرمن پی سی بی کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے وہ استفاہ نہیں دیں گے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے استفاہ نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے بطور چیئرمن پی سی بی کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ نئی حکومت کی جانب سے پیغام کے منتظر ہے ریپورڈ کے مطابق رمیز راجہ نے استفاہ دیا تو نجم سیڈی کو پی سی بی کی چیئرمن لگانے سے متعلق سوچا جائے گا واضح رہے کہ طریق انصاب کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب بات کرتے ہیں فخر زمان اور راشد خان کے حوالے سے دوستگزشتہ دنوں فخر زمان کی سالگرہ تھی جس کے لئے راشد خان نے انتہائی شاندار پیغام جاری کیا راشد خان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کی سالگرہ شاندار انداز میں گزرے انہوں نے فخر زمان کو بائی بھی کہا جبکہ ان کے علاوہ ان کے لئے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا آخری لمحات میں راشد خان نے مزاہیہ انداز میں کہا کہ آپ اپنی سالگرہ انجوئے کرے لکا دا مار جس کے جواب میں فخر زمان بھی مسکرائے اور انہوں نے راشد خان کو بائی کہا ان کا شکریہ ادا کیا اور ساہت ہی ساتھ انہوں نے کہا لکا دا پاس ہوا جیسے کہ آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہو